وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اجلاس میں ساتھ نکاتی اجنڈ پر غار ملکی معاشیت سیاسی صورتحال پر بات چیت وفاقی کابینہ کو انتخاب اصلاحات پر بریفنگ دی گئی جیل پی کو کل ادم قرار دی جانے کے خلاف نظرستانی درخواست کا جائزہ بھی لیا گیا علاوہ بٹوزرداری کی حکومت پر لفظی گولاباری کہا عمران خان بتائیں بینزر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی علاوہ اب تک کیا کیا عوام کو بتا ہے کہ احساس کفالت پروگرام دراصل بینزر انکم سپورٹ پروگرام ہی ہے جھوٹ اور دوکھے کو یوٹرن کا نام دے کر اس پر فخر کرنا خان صاحب کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے سنوے غربت کی شرعہ میں غیر معمولی سات اشاریہ چھے فیصد کی کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹن نے دلیور کر کے دکھایا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے دو پروگرام لا رہے ہیں ویڈیو پیغام میں نوجوانوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ کوشش ہے نوجوان عبادی کو روزگار پرہام کیا جائے دنیا بھر میں روزگار پرائیویٹ سیکٹر میں ملتا ہے یہ لوگ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار سکیل ایڈکیشن کے لیے سکولرشپ دے رہے ہیں نوجوانوں کو اپنے کاروبار کے لیے سو ارب روپے کا فنڈز مختص کیا گیا کوشش ہے ہر سال نوجوانوں کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے چاس ہزار سکولرشپ ہائر ٹکنولوجیز کے لیے دی جائیں گی میگا کرپشن کیس میں سابق سیکٹری فزانہ مشتاق ریسانی کو دس سال قید کی سزا سنا دی گئی سزا کا فیصلہ کوہچا کی احساساب عدالت میں پڑھ کر سنایا گیا ادالت نے مشتاق ریسانی کی تمام جائے داتیں ضبط کرنے کا بھی حکم دے دیا جبکہ سابق مشرق خزانہ خالد دونگو کو دو سال دو ماہ خید کی سزا سنائی گئی جبکہ سابق سیکٹری بلدیات عبدالباسلیتار سابق سیکٹری لوکل کانسل پیسل جمال کو مقدمے سے بری کر دیا گیا مسلم لیگنون کی نائب صدر مریم نواز کو کہنا ہے کہ پی جی ایم کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پنجاب میں کوئی نمبرز نہیں چاہیے ہمارے پاس نمبرز سے زیادہ تعداد ہے کوئی نیا اتحاد نہیں پی جی ایم موجود ہے اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لوگ تباہ حال ہو چکے ہیں حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں اور حکومت جالی عداد و شمار دے رہی ہے کہا چودری نصار کا مسلم لیگنون سے کوئی تعلق نہیں پی جی ایم کا وہی موقف ہے جو شاید حقان اباسی کا ہے مشیر براہ احتساب شہزاد اکمر کا کہنا ہے کہ برطانیہ ایگزیکٹیو آرڈر سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کر سکتا ہے کہا برطانیہ کا قانون ہے سزا یافتہ شخص کو وزٹ بیزا نہیں دیا جا سکتا ہمارے اطلاعات کے مطابق نواز شریف نے بہا ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا برطانیہ سے کہا کہ معاملہ خود دیکھ کر قانون کے مطابق فیصلہ کرے ماہ انہیں خصوصی پھر دوست آشک آمان کا کہنا ہے کہ معیشت کی بہتری اور صحت و تعالیم کی پرہاوے کے لیے انقلاب اقدامات کیے جا رہے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویچ کرتے ہوئے کہا غربہ کے لیے سکتے گھار بنا گاہیں اور احساس پروگرام شروع کیا گیا آرمی وبا کے باوجود ایکسپورٹس میں تاریخی اضافہ ہوا وزیراعظم عمراند خان کی قیادت میں ہرمہاز پر بہتری انسفارت کاری کی گئی رانٹ اکاؤنٹ منفی سے مضبط اور بدھال ٹیکسٹائل انڈریسٹری کی بہالی ممکن ہوئی فاقی وزیراعظم عمر کا کہنا ہے کہ پہلے مرتبہ کالے ایک دن سے اڑھائی لاکھ سر سائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی اپنی ٹویٹ میں کہا کہ تمام ریجسٹر لوگوں سے درخواست ہے جلد اپنی ویکسینیشن کرائیں جن افراد کو دوسری ڈوس لگنی ہے وہ بروقت ویکسینیشن کروائیں گردشی کرزو کا ٹویٹ میں لکھا کرزو میں ایک سو نواسی ارب روپے کی کمی ہوئی روان سال سو ارب روپے تک گردشی کرز کی توقع ہے وزیراعظم پنجاب سردار اسمان بزدار کا پی ڈی ایم پر رد عمل کہا پی ڈی ایم کے مردہ گونوں کو زندہ کرنے کی کوشش نہ کام رہے گی منفی سیاست کا بیانیاں اپنی موت آپ مچ چکا ہے ناہل اور نالائک اوبوزشن ٹولے کے پاس کوئی اجنڈا نہیں عوام نے مستر شدہ ناصر کو یقصر رد کر دیا کہا یہ لوگ کمیشن اور کیک بیک سے کمائی دولت کو بچانے کے لیے گٹے ہوئے تھے قوم وسائل لوٹنے کا حساب ہون نہ ہوگا اور کندیا انسپیکٹر شہزاد انمرخان حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے مرہوم آفیسر ایٹی اے پورٹ سرگودار ڈیوٹی پر موجود تھے مرہوم کی نماز جنازہ آج رات ساڑھے نو بجے مرکزی ادگامی عمالی میں ادا کی جائے گی